اسلام علیکم ویلکم بیک تو کوکن بیک وید ہرچیز ٹی وی امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوگے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں آج ہم ایک ڈیفرنٹ کیک بنائیں گے جس میں ہم ایگ میردہ اور بٹر یوز نہیں کریں گے اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ آپ نوٹ کر لیں اس کیک کو بنانے کے لیے ہمیں تین چیزوں کی ضرورت ہوگی مجھے چاہیے ہوں گے یہاں پہ بسکیٹ ٹو ٹی سپون اور ون فور ٹی سپون بیکنگ پاودر ون کپ اور ون ان ہاف کپ نیم گرم دودھ سب سے پہلے ہم بسکیٹ کو اس کا کرمز بنا لیں گے جس کے لیے میں نے اس کو اپنے پروسیسر میں ڈالا تھا اور اس کے میں نے کرمز بنا لیے تھے اس کو مجھر ہم نے کرمز بنانے کے بعد کرنا ہے آپ کے پاس بسکیٹ کے کرمز تین کپ ہونے چاہیے آپ کسی بھی فلیور کے بسکیٹ یوز کر سکتے ہیں آپ سمپل بسکیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ چوکرچپ کوکیز لیے تھے کیونکہ میرے پاس وہی تھے تھری کپ بسکیٹ کا جو کرمز تھا اس کو بول میں ڈالا اس کے بعد اس کے اندر بیکنگ پاورڈر جو کہ ٹو ٹی سپون اور ون ٹو ٹی سپون تھا وہ ایڈ کر کے اس کو مکس کر لیا پھر میں نے مجھر کر کے پہلے ون کپ ملک اس کے اندر ڈالا تھا ملک جو ہے نیم گرم تھا اس کو پھر میں نے مکس کرنا شکیا اور مجھے لگا کہ اس تھوڑا سا تک بیٹر بن رہا ہے تو میں نے اس کے اندر ملک اور ایڈ کر دیا میکسیمم آپ کا ڈیر کپ کے قریب اس کے اندر دودھ جا سکتا ہے لیکن میں نے اس کے اندر تھوڑا سا اور ڈالا تھا جو کہ ون فورت کپ کے قریب تھا اس کو پھر میں نے اپنے سپیچلر سے مکس کر لیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بیٹر کے اندر لمس زیادہ ہیں تو آپ اس کے اندر بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ سادہ بسکیٹ یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کے اندر اپنے بسکیٹ کے اندر ٹو ٹیبل سپون کوکو پاورڈر ڈال لیں اور تھوڑا سا ملک اور ڈال کے اس کا بیٹر اسی طرح بنا لی جائے گا اون کو میں نے پہلے سے ہی وان ایٹی ڈگری سینٹی گریٹ پر پری ہٹ کیا ہوا تھا پھر میں نے اپنا جو مول تھا اس کو گریس کر لیا تھا اور اس کے اندر بیکنگ پیپر لگا دیا تھا سارا مکسر اس کے اندر بیٹر میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا اس کے سرفس کو تھوڑا سا ایون کر لیا اور اس کے بعد میں نے اس کو اون کے اندر میڈل ٹریک میں رکھ دیا تھا وان ایٹی ڈگری سینٹی گریٹ ٹیمپریچر رکھا فیفٹین منٹس کے اندر آپ کا یہ کیک ریڈی ہو جاتا ہے کیک کو چیک کرنے کے لیے آپ اس کے اندر نائف ڈالیں اور اس کو چیک کرنے کے اندر سے پڑ گیا ہے یہ نہیں یہ کیک بہت زیادہ سافٹ ہوتا ہے اور آپ کو بہت کیر فلی اس کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے یہ کیک یہاں پہ ریڈی تھا میں نے ہنڈرڈ ایمل کریم کے اندر نائنٹی گریم چوکلٹ ڈال کے اس کو کوک کر لیا تھا اور اس کو تھوڑا سا گھاڑا بنا لیا تھا اس کے بعد پھر میں نے اپنی سوس کو فریزر میں رکھ دیا تقریباً پندرہ منٹ کے لیے تاکہ یہ اور ٹھک ہو جائے اور پھر میں نے اپنے کیک کو اس کے اس کے ساتھ کور کر دیا تھا ہر سائیڈ سے اپنی یہ گلیز لگا کے میں نے اس کو کور کر دیا تھا آپ اس کی جگہ نوٹیلا یا اور چوکلٹ سپریڈ بھی یوز کر سکتے ہیں ساری سائیڈ سے میں نے اس کو کور کر لیا اچھی طرح سے یہ جو گلیزنگ ہے یہ ہم نے کیک کو تھنڈا کرنے کے بعد کرنی ہے ورنہ یہ جو ہمارے اس کے اوپر گلیز ہم کر رہے ہیں یہ سارا میلٹ ہو جائے گا جب کیک تھنڈا ہو جائے تو آپ اپنی اس چوکلٹ کے ساتھ اس کو کور کر دیں میرے پاس کچھ جو وائٹ چوکلٹ تھی تو میں اس کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کر رہی ہوں لیکن یہ آپ اس طرح کی ڈیکوریشن آپ اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کے بعد جب آپ اس کے اوپر یہ گلیز ڈال دیں اور یہ تھوڑا سیٹ ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ اس کی ڈیکوریشن سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ میں اس کے اوپر وائٹ چوکلٹ کے ڈروپ لٹس لکھ رہی ہوں اس کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر تھوڑے سے چوکلٹ کی سپرنکلز کر دیئے تھے ڈیکوریشن آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ صرف اس کو گلیز کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے رائٹنگ کی ہے رائٹنگ کا جو جیل ہے یہ میں نے بنایا تھا جو میں نے اپنے شیف کیک میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ون ٹیبل سپون بٹر میں میں نے ٹو ٹیبل سپون کوکو پارڈر ڈال کی اس کو مکس کر لیا تھا اور یہ تک سا ایک پیسٹ ریڈی ہو گیا تھا جس کو میں نے اپنے پائپنگ بیگ میں ڈالا تھا ویڈاوٹ نوزل نوزل کے بغیر اس کی پہ میں نے یہ رائٹنگ کر لی تھی آپ بھی اس کو اس طرح سے رائٹنگ جیل بنا سکتے ہیں بہت ہی یمی مویس کیک ریڈی ہوا تھا آپ اس کو ٹرائزور کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ویڈاوٹ بٹر ویڈاوٹ ایک ویڈاوٹ فلور آپ یہ کیک ریڈی کر سکتے ہیں بہت آسانی سے بن جاتا ہے میں نے چوکلٹ چپ کوکیز یوز کیے ہیں آپ اس کی جگہ کوئی بھی سیمپل کوکیز جو بھی لیفٹ آور باقی بچے ہوئے بسکٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ اس سے یہ بنا سکتے ہیں فلیور دینے کے لیے آپ اس میں اسنس بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر کوکو پاورڈر ڈال سکتے ہیں ٹرائز اور کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک زور دیجئے گا آپ اس کے اندر کوکو پاورڈر ڈال سکتے ہیں ٹرائز اور کیجئے گا موسیقی